جاوید کی یہ ریپورٹ خودمغل بادشاہ بھی انگریزوں کا پنچن خوار تھا اور اسے اپنا ولی اہد نامزد کرنے کا بھی اختیار نہ تھا چنانچہ بادشاہ زفر بھی جب بادشاہ بنے تو انہیں بھی اس ادنیا کمپنی سے سوالاک روپے پنچن ملنے لگی اور ان کا اقدار لال قرے کی چار دیواری تک محدود رہا آپ اچھے شائری نہ تھے استاذ زوک کے شاگرد بھی تھے آپ خوشنویز بھی تھے شائری کے چار دیوان یادگار چھوڑے اٹھارہ سو ستاون میں بررسغیر کے باشندوں نے انگریزوں کا توقع غلامی اتار پھیکنے کی آخری کوشش کی انہیں اپنی جدو جہد آزادی میں شکست ہوئی جبکہ حریت پسندوں نے آپ کو پورے ہندوستان کا بادشاہ تسلیم کر لیا لیکن بہت سی کوتائیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے یہ جنگ جلدی ناکام ہو گئی میجر ویلیم ہورسن نے بیس ستمبر اٹھارہ سو ستاون کو ملک سے دزبرداری کے ساتھی اگلے دن آپ کے صاحبزادوں مرزا مغل مرزا خضر سلطان اور ان کے پوتے مرزا ابو بکر داماد نواسے تیس شہزادگان کو بیرون دروازہ دیری جسے خونی دروازہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے قتل کروا کر سر بادشاہ کے پاس بھیج دیئے اکیس ستمبر اٹھارہ ستاون آخری مغل تاہدارہ ہند کو قلعہ مولا سے ہمائیوں کے مقبرے میں قید کر دیا گیا سات اکتوبر انیس سو اٹھاون بادشاہ زفر کو ان کے خاندان کے چند افراد سمیت جن میں زینت محل کے علاوہ چند خادمین کے ہمراہ رنگون جلاوطن کر دیا گیا جلاوطنی کے دنوں میں بیمار بادشاہ آخری مغل تاہدار لاکھ درخواست کرتا رہا کہ اسے دوگر زمین اس کے دیس ہندوستان میں دے دو آخر سات نومبر اٹھارہ سو باسٹھ کو مغلیہ سلسلت کا آخری تاہدار رنگون میں انتقال کر گیا شمیم جاوید میٹرو